اللہ قرآن میں کائنات کی ہر شہر کے لئے کہتا ہے کہ وہ میری عطاعت کرتی ہیں مجھے سجدہ کرتی ہیں اپنی صلاح پر قائم ہیں اور اس حوالے سے وہ کیس سٹڈی کے طور پر شہر کی مکی کا ذکر کرتا ہے کہ جو وہ کام دن بھر وہ کر رہی ہوتی ہے یہ میں نے اس کو وحی کیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ نوے انسانی کو شہر حاصل ہو سکے اب ایک منٹ کے لئے سوچیں کہ یہ شہر والا کام ہٹا دیں آپ ذرا تو کیا ہوگا شہر کی مکی روزانہ پھرتے رہے گی صرف آٹپٹ تو کوئی نہیں آ رہی ہوگی یہی فرق ہوتا ہے عبادت میں اور پرستش میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اس مقصد کے تحت کرنا جو مقصد اللہ نے دیا ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں اور جیسے اس کا مقصد ہڑی آتا ہے تو وہ پرستش بن جاتی ہے عبادت کے معنی بیسیکل ہوتے ہیں غلام محکوم انگلیش میں اگر آپ کہلیں تو سٹیزن کہلیں اب وہ انسان ہوتا ہے جس کے سارے عمل نظریاتی طور پر کسی کی محکومیت سے جڑے ہوں مثال کے طور پر اگر ہم کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو ہماری ساری ایفرٹس کمپنی کے گولز اوبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹیجک ڈاریشن کے اکورڈنگلی آلائن ہونی چاہیے ہیں اگر نہیں ہے تو ہمیں کمپنی بھار کر دیئی ہے اسی طریقے سے اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہمارے سارے ایکشنز اس ملک کے آئین کے اکورڈنگلی ہونے چاہیے ہیں قرآن میں عبد کا لفظ انہی معنیوں میں آیا ہے قرآن میں آیا ہے کہ ازاد کے بدلِ ازاد اور غلام کے بدلِ غلام یہاں عبد کا لفظ ہے موسیٰ علیہ السلام سے جب فیرون کا مقالمہ ہوتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام فیرون سے بنی اسرائیل کی ازادی کی بات کرتے ہیں تو فیرون ان کو اپنے احسانات گنواتا ہے جس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے احسان یہی ہے نا کہ تم نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا عبد بنا رکھا ہے اپنا غلام بنا رکھا ہے تو عبادت اور پرستش کے معنی عبادت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ان مقاصد کے اکارڈنگلی جو مقاصد اللہ نے دیئے ہیں اور پرستش کہتے ہیں کسی بھی ذات کو پوجا کرنا اور دلی طور پر مطمئن ہو جانا تو یہ تھا آج کا ویلوگ اگر یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ کمیٹس کیجئے اور اگر اس ایفرٹس کو آپ اپریشیٹ کنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ